سٹوڈیو فائیو این اسلامیک ریکڈ لیبل حضرت عبداللہ حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ایک صوفی شخص ایک بزرگ پریزگار شخصیت ان کے پاس دو نوجوان دور کسی علاقے سے ملنے کے لیے آئے کہ حضرت عبداللہ سے ملتے ہیں جا کر کچھ دعا لیتے ہیں کچھ وقت ان کی صحبت میں گزارتے ہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے جب ان کے آستانے ان کی خان کا ہمیں پہنچے تو بتانے والے نے بتایا کہ حضرت عبداللہ تو بادشاہ کے دربار میں گئے ہوئے ہیں بس اتنا کہنا تھا ان دونوں نوجوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ ہم تو اتنی دور سے ملنے آئے ہیں اور حضرت خود بادشاہ کے پاس چلے گئے ہیں بدگمانی کا شکار ہوئے کہ صوفیاء کا درویشوں کا کام تو نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بیٹھا کریں یہ خیال دل میں گزرا پوچھا کتنی دیر میں آئیں گے انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں ہے کتنی دیر میں آئیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو بہت دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں ہم کچھ دیر میں آتے ہیں وہ باہر چلے گئے اس لیے کہ طرح بازار دیکھ لیں بازار سے گزر رہے تھے تو ایک درزی کی دکان ان کو نظر آئی کچھ ان کے جو جبہ جو پہن رکھا تھا جو خرقہ پہن رکھا تھا وہ ایک کا کہیں پھٹا ہوا تھا اس نے سوچا کہ جتنی دیر حضرت عبداللہ لوٹ کر نہیں آتے ہماری ملاقات نہیں ہوتی اچھا ہے درزی بھی موجود ہے وہاں ہم اس کو سلوان لیتے ہیں وہ سلوانے پہنچے تو اس درزی نے سینہ شروع کیا کچھ دیر میں اس درزی نے شور مچایا کہ میری کینچی نہیں مل رہی یہ دو اجنبی تھے شہر میں نئے تھے اس درزی نے سوچا کہ یہی وہ دونوں شخص ہیں جنہوں نے میری کینچی چورائی ہے بہت واویلہ کیا انہوں نے کہ ہم نے نہیں چورائی لیکن اس نے کہا نہیں میں تمہیں بادشاہ کے دربار میں لے کر جاؤں گا وہ درزی انہیں گرفتار کر کے ساتھ اپنے اور بھی چند لوگ اس کے جو دکاندار ساتھی تھے وہ اس کے ساتھ ہو گئے اور وہ دونوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے کہ بادشاہ سلامت ان دونوں نے میری کینچی چورا لی ہے ان دونوں نوجوانوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ نے جب ان دونوں کو دیکھا تو کہا بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت یہ دونوں چور نہیں ہیں یہ تو دونوں صوفی نوجوان ہیں دور سے سفر کر کے آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی چور ہیں بادشاہ سلامت نے حضرت عبداللہ کے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بھی واپس پلٹ آئے وہ دونوں نوجوان بھی اور جب آستانے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ نے پہلی بات ہی یہی فرمائی کہ بیٹا کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کیا کرتے اگر آج میں وہاں پر نہ ہوتا تو بادشاہ سلامت تمہیں اس چوری کی سزا دیتا تمہیں قید کر لیتا میں انہی کاموں کی وجہ سے جو غریب مسکین وہاں پہنچتے ہیں ان کا حق دلوانے کے لیے بادشاہ سلامت کے دربال میں کچھ دیر کے لیے جایا کرتا ہوں کہ اگر میں وہاں پر نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا جو وہاں پر ان غریبوں مسکینوں کی مدد کرے گا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے ناظرین کرام مقصد بھی یہی ہے اس سنہری بات کا کہ پوزیٹیو رہنا چاہیے مصبت سوچ رکھنی چاہیے کسی بھی شخص کے لیے بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم بدگمانی رکھیں کہ یہ اس نے کام کوئی نیگٹیو سوچ لے کر آنا کہ یہ اس نے کام کیا ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہ غلط وجہ ہوگی ہمیشہ مصبت سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے ایسا کوئی فلان شخص نے بھی کام کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مصبت چیز ضرور ہوگی